موسیقی موسیقی بولا حسان حال موسیقی موسیقی اپنے حکاندی لئی پچھلے ٹائی تین میں کی نیاتوں لگاتار سنگرشیل کسان مجدور بیرو میں آپ جی دے سانمک صرف تواڑے صدق نوں تواڑے پروسے نوں تے تواڑی دردتا نوں اور تواڑے مریادت چل رہے اس مورچے نوں نمشکار کرنے واسطے آیا میں کچھ بیمتیاں تاڑوں کرنیاں نے کیونکہ میرا خیال میں اپنی زندگی چھ پہلی بار اس طرح اندھے اکٹھوچ بولن لگا گرو بکشی فتح سبکار کرو عدب سہت اچارن کرو جی واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح اکبال نے گرو نانک صاحب جی بارے ایک نظم لکھی تے اوس نظم دے وچوں نے لکھیا سی پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے میں تھوڑے جیدے ارث کر دے نا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے صدا دا ارثندہ ہوکا دینا تے توحید دا ارثندہ ایک ہو جاؤ کندل مدتا بعد پنجاب دی ترتیتوں ایکے دی آواز اٹھی تے گرو نانک صاحب او کامل مرد زی جن نے ستے ہو لوکا نو جگا دیتا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے سچ مچ اج میں بچپن تو سندا رہا کہ ہندو مسلم سکھ اسائی آپس میں سا بھائی بھائی سچی مچی اے ہر شبز راج نتی لیورتے ہیں جاندا سی پر اج ہندوستان دے پورے عوام نے اے صد کر دیتا ہے کہ اصل بچ ہندو سکھ مسلم اسائی پھائی پھائی نے پر جے اے نہ تے کوئی گندی راج نتی نہ کرے تھا سچ ہے اچ میں دیکھنا کوئی نماز پڑھ رہی ہے کوئی یگ کر رہی ہے کوئی پانچ کر رہی ہے سچ اے وے کے گروہ نانکدہ فلسوہ ایسا ہے اے پوری مانو تانو آپنے کلاوے دے بچ لیندہ ہے میں ایک چھوٹی جیو دھارن دے کے کیوں کہ میں کثا کرنی آیا میرے نال اتی سنماریوگ سنت بابا امیر سنگ جی جودی ٹک سال ہو آئے انجھ کہو میں اپنے سمچے پر چار کا ولو دربار صاحب دے کیرتنی ہے تو ہڈے کل دو دنا تک پہنچ رہنے سارے تے میں تو انہوں جنہ نے اوار واپس کی تینے بزرگو اے اوار ساری زندگی دی کمائی کھن دیئے سچ اے وے شاید اس طرح اوار نو اولاد نہ یاد کر دی پر جو تسی اتحا سرج دیتا ہے تو ہڈیاں پیڈیاں اور قوم صدالی یاد کر دی رہے سوڑا بہت بہت تانوار جویں میرے تو پہلا بول کے کہے راجے شی مقدم کتے گرو گرن صاحب دی بانیچ گرو کنڈا راجے چلی نیاب کی راجہ اووے جڑا انصاف کرے میں دو دارنا صرف تو انہوں دینیاں نے کیونکہ میں کوئی گوڑی گل نہیں کرنی بانی دی میرے جارن جی سنگ دا میں ذکر کرنا چاننا آپنو پتا ہووے کہ شیرے پنجاب دے چالی سال دے راج وچ کسے بندے نو فانسی نی ہوئی اس وقت ہنگ لینڈ دی ترتی تے ایک سو ستائی کے سامج فاسی گھن دی اسے اگلی گل کال پہ گیا لوکاندے کرانچ دانے مو گئے میں دو ساکھیاں صرف سنانیاں نے سنکھیب جییاں شیرے پنجاب نے کیا کہ جننے انائج دے شاہی پندھار نے سارے کھول دیتے جان سچ مجھ کھول دیتے ایک بزرگ اے اے ویسے روایت کھے جے کوئی لکھت نہیں کج گلہ ایسیاں نے جنیاں لکھت چنی روایتانچ پرمپرا چال دیا ایک بزرگ اپنے پوتے نو لے کے آیا انہوں انائج کپڑے بچ پواریا سی تے اس نو برطان والے نے کیا بابا تیرا جسا کمزور کھے اے نا انائج تو چوک لہیں گا اس وقت تو اس بزرگ نے کیا کہ جتن کرانگا اوکھا سوکھا ہو کے کار لے جانگا پر منو چار سر دانے ود پا دے دو دن دو ڈنگ چنگے نکل جانگے خور جدو پانڈ چکن لگا پانڈ چکی نہ جائے انہی دیرنو ایک جوان ہم دے انہیں اپنے سر دے ہوتے کپڑا لپیٹیا چیرہ اوڈا لپیٹیا ہوئے اوکن دے لیا بابا منو پانڈ چکا کال دس تیرا کار کی تے خے اس سر دے پانڈ چک دے تے جدو اس بزرگ دے کار پہنچ دے پانڈ او دے کار چونپڑی بھی ساڑ دے اپنے چیرے تو کپڑا لاندہ اوہ شیرے پنجاب مہراجہ رنجید سنگ سے سنے ہوں پانڈ چکن لگا دی کلگی جیڑی یو فیس گئی سی اس بزرگ نے کیا کہ بابا مہراجہ صاحب کہ تسی پانڈ چکی میری کلگ تو ہڈی کلگی تھلے ہوگی میری پانڈ نال رنجید سنگ گلوکڑی چلے تیرے گریب دے کارویچ روٹی پکے گی میری کلگیاں بڑیاں قیم ہو جانگی ہیں بہک بہنتی کرانگا اکھلکت دی آواز گئے حکومت اس نو سنے دوسری گل کہ ایک گل ہور کہے کے بس دیکھو ایڈا فراک دے لو بندہ پنجاب بچ لاہورچ رات میں ساکھی تانسن آریا سب نو سمجھ پائے جائے کیونکہ کچھ گربانی سمجھنے والے نہیں ہوگی رات نو ایک جنہ نو لوگ شودر کے اندیا پر سکھی وچ سرو مانس کی جات سب ایک ہے پہچان بو سکھی وچ سب میں جوت جوت ہے سوئے تیسدہ چانن سب میں چانن خوئے میں ارج کر رہا رات نو ایک بچ بی بی اپنے بچے نو نکے جن لے کے لوری دے رہی ہے کین دیئے آکڑ وے منڈیا آکڑ رنجیت سنگھ تیرا چاکر شدا کا اور تیری دائی مہتاب کا اور دھوڑ دی دھوڑ دی آئی جنہ نے ہسٹی پر یہ بزرگوانہ نو پتہ ہے وہ کین دیئے آکڑ وے منڈیا آکڑ رنجیت سنگھ تیرا چاکر یہ دا مطلب پتر میں تینوں لے ری لوری دے نیا جیسے رائی تو دو رہی نے رنجیت سنگھ پتر تیرا نو کر خے سدا کا اور انہ دی ساسسی مارا جا رنجیت سنگھ دی کہن لگے سدا کا اور تیری کھڑاوی خے تیر رنجیت سنگھ دے کرو سی رانی مہتاب کا اور کہن لگیو بھی تیری کھڑاوی ہے تو آواز ماریں گا اور رات نو بھی دھوڑ دی آئے گی جدو نے کیا آکڑ وے منڈیا آکڑ رنجیت سنگھ تیرا چاکر سدا کا اور تیری دائی مہتاب کا اور دھوڑ دی دھوڑ دی آئی شویرے لنگ دے شپائی نے سنیا تے انہیں لہور دربار شکایچہ کی تھی شیرے پنجاب دو تھا ماں نے لہور کلیچ میں وے کے آیا دیوانے آم تے دیوانے خاص جدو لاہور کلہ میں دیکھیا میری آنکھاں پا رہی ہیں میں نے وہ خان بڑا میں کیا کدھی مالک سائنس کے لئے دے میرا ہاتھ کو اٹھکے کہندہ گیانی جی آج بھی مالک کو دوکھو کنے لوگ فوٹو آنکے چلے تو آڈینال میں کیا آج ساڑی بربادی وے کھڑنا ہے آج اسی مالک نہیں سنے ہوں دیوانے آمچ اس عورتوں نے بلایا گیا بچے سمیت پیش کیتا جائے کہ خالصہ راج مہاراجہ صاحب دی توہین کہ انہیں اس وقت تو عورت ڈر دی ہوئی اپنا دو دی چونگدہ بچہ لے کے آئی شہر پنجاب کہنے لگے میں نے وہ لوری سنا جیڑی رات تو چونپڑی سنا ری سیں وہ ڈر گئی کہندہ در نا در نا تو سنا انہیں بولیا پرے دربارچ کہ آکڑ وے منڈیا آکڑ اشارہ کر کے کہندہ رنجید سنگ تیرا چاکر صدا کا اور تیری دائی مہتاب کور دوڑ دی دوڑ دیا ہی شہر پنجاب اٹھ کے کرسی تو کہندہ ہے آج میں سفلا راج کرن مجھ جدن چونپڑی والے بھی کہہ دین کہ رنجید سنگ ساڈا نوکر ہے میں حکومت نو دیکھو تُسھی بڑے شانت میں چلے ہو میں تو اڈی مریادہ نو فوجی ویر بیٹھے ڈسیپلن میں کہنا کمال کر دیتی میں توڑ دا اے تو توڑ کے آیاں سی سچ اے وے گرو گوبین سنگ نو پائی ناندلال پوچھ دا ہے رب دیالو ہے تے کدی کسے تے گھسے بھی کھن دا ہے مہراج کہندے آن ناندلال آ خلقت رب دی بنائیے جدن کھلقت نو کوئی تنگ کر دا ہے رب دیتے گھسے ہو جان دا ہے پائی صاحب نے لکھے کھلک کھالک کی جان کی کھلک دکھاوے نہ ہیں کھلک دکھے ناندلال جی کھالک کو پیتا ہے میں بینتی کرانگا حکومت نو دیکھو ہے بیٹھے نے تے نالی جڑی گال تُسھی کہو گے بھی سڑک سردی بچے نہیں اے اونا دے وارسنے جنہ نے بچیاں دے ٹکڑے اپنے گلے جبائے تے رات نو کلیجہ ٹکڑا گلے چا تے مائی رہ راستو باد کھن دیے گرو گوبین سنگ جی چار پیر دن سوک دا نکلے رات بھی سوک دی نکلے پتر دا ہارو دے وچھے میں سما سمو کسان بیرو مجدور بیرو رات بھی میں بینتی کی تھی لدھیانے سی میں اک کو گلکینا کلے مجدور کسان میں کی ہار بندے دے سینے تے ہاتھ را کے دیکھو ساری کھلکت آئی دکھی دکاندار دکھی نہیں چھوٹا بھباری دکھی نہیں پر گرو صاحب کرپا کرن اے نا نو سبود دی دوین ست بود دی آوے اے جنتا دی آواز سن تے میں توانو ایک بینتی کرنی ہاتھ جوڑ کے یاد رکھو اپنی زبان تو او شبد نہ کڑے او جڑا کسے دے اندر نو ساٹھ مارے پلیز کہو کہ سکھی دی گل بڑے کمال دی زفرنا ماں گرو گوبن سنگھ لکھ دیا اور انگزہ ابنو جڑے شیر لکھے مارائنے او دے بھی جدو دی گل کر دیا او نو شبد کی ور دیا نا امام پرستی نا اوزائیں دیں نا شہب شناسی نا محمد یکی کہنے لگے کون کہن دا تو مومن کھیں تینو محمد صاحب تے پروسانے ہی تینو شرہ تے پروسانی کیوں کہنے لگے تو قرآن دی قسم چوک کے مکر گیا پر میں قسم تے پروسانا کے اپنا پروار شہید کرا دیتا میری بینتی ہے